بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو اسلامی ہجری سال کے ایک ہجری سے دس ہجری تک کے واقعات اور فرضیت کے بارے میں زبردست معلومات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنے گا تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک پہلی ہجری پہلی ہجری میں دو غزوات ہوئیں غزوہ ودان اور دوسری غزوہ ابوہ پہلی ہجری میں پہلی بار ازان دی گئی اور خطبہ جمع ہوا دو ہجری دو ہجری میں غزوہ بدر ہوئی اور جہاد کا حکم دیا گیا زکاة فرض ہوئی روزہ بھی فرض ہوا نماز عید کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ قبلہ تبدیلی کا حکم بھی اسی سال میں دیا گیا تین ہجری تین ہجری میں غزوہ اہد ہوئی یتیم اور ورسہ کے حق کا حکم دیا گیا وضو اور تیمم کے بارے میں حکم دیا گیا چار ہجری چار ہجری میں غزوہ رجی ہوئی شراب کی ممانت کے بارے میں حکم دیا گیا پانچ ہجری پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوئی اور دوسری غزوہ احضاب ہوئی زنا کے سزاق کا حکم دیا گیا اور پانچ ہجری میں ہی پردے کا حکم دیا گیا چھے ہجری چھے ہجری میں سلحہ دیبیا ہوئی اور بیعت رجوان ہوئی سات ہجری سات ہجری میں غزوہ موتہ ہوئی جو پہلی غیر عرب جانگ تھی اور سات ہجری میں ہی خطوط کا سلسلہ جاری ہوا آٹھ ہجری آٹھ ہجری میں غزوہ ہنین ہوئی اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا اور آٹھ ہجری میں ہی سود کی ممانت کے بارے میں حکم دیا گیا نو ہجری نو ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا ان نو ہجری میں ہی حج کا حکم دیا گیا دس ہجری دس ہجری میں حجات الودا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حج مبارک کیا تھا یہ تھی آج کی زبردست معلومات امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں